مرحبا بلاجستان مرحبا بلاجستان کچھ دن پہلے میں نے اپروش کیا مہارنگ بلوچ صاحبہ کو میرے چند سوالات تھے تو میں نے چاہا کہ میں ان سے یہ پوچھوں سمہا میرا ایک رابطہ اسٹیبلش ہوا اور اس کے بعد میں نے انہوں نے کہا کہ جی اپنے ہمیں سوال بتا دیں آپ کے سوال گیا پہلے تو پرابلم یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ پنجابی ہے تو مجھے بڑا فیل ہوا کہ آپ پنجابی ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا خیر اپنے سوالات بتا دیں تو میں نے کچھ سوالات انہیں بھیجے جب میں نے سوالات بھیجے وہاں پر تو اس کے بعد ٹوٹل رپلائے آف ہو گیا تو میں آپ سے نا وہ سوالات آج سوشل میڈیا پر آپ کے آگے رکھوں گا کیا وہ سوالات تھے جو ان سے کیے گئے جن کے انہوں نے جواب دینا پسند نہیں رکھے جن کے انہوں نے جوابات دینا مناسب نہیں سمجھا تو اگر آپ لوگ کی اپروش میں ہے مہارم گروچ صاحبہ کیونکہ وہ غریبوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو اگر وہ غریبوں کی اپروش میں ہیں تو ان سے ضرور سوال پوچھیں اور مجھے ان کے جوابات لے کر دیں بلکہ آپ خود بھی لیں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے سوال ہیں جو میں نے ان سے کرنے کی کوشش کی تھی خیر میرے مجھے یہ آئیڈیا کیسے آیا کیونکہ جیسے ہی پاکستان کے حالات خوش بہتری کی طرف جاتے ہیں کوئی پاکستان میں پاکستان کے اندر کوئی ڈیویلیپنٹ سٹارٹ ہوتی ہے جیسے کہ چائنہ نے گوادر کے اندر سی پیک فیس ٹو تبارہ سے اوپر کام کرنے کے لیے انہوں نے بولا پھر سات آٹھ دن بعد وہاں پر گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا افتتہ ہے تو جیسے ہی مہارنگ بلوچ صاحبہ نوروے سے اپنا بہت ہی ایکسپنسیف ٹرپ کر کے پاکستان پہنچی پتہ نہیں کہاں سے میں نے ایک سوال ایسے یہ بھی تھا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے میں ابھی آپ سے سوال شیئر کروں گا پاکستان پہنچی تو ان کو ایک دم اپنے حقوق کے بارے میں خیال ہے اور وہ حقوق اپنے لینے کے لیے فیڈرل میں نہیں آئیں اس تابع بات میں نہیں انہوں نے گوادر میں اس جگہ پر دھرنا دیا جس جگہ پر سات آٹھ دن بعد ایک ائرپورٹ کا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا لانچ ہے اس کے علاوہ وہاں پر چاہے نا ہمارے ساتھ گوادر کے اندر سی پیک فیس ٹو کے بارے میں ہم دوبارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہاں پر تو کیا وجہ بنی کہ ایک دم وہاں پر ان لوگوں نے ڈھیرے لگا لیے پھر ساتھ ساتھ جب آپریشن ازلے استقام سٹارٹ ہوا جس کا بیسک موٹف تھا کہ جو سمگلنگ مافیا اس کو انہوں نے روکنا ہے تو کیا وجہ بنی کہ سمگلنگ مافیا سی بھی ان کو پرابلم ہے یہ جان نہیں رہے کہ وہاں پر جو روزانہ کا پچاسی کروڑ روپے کا صرف تیل آئل پیٹرول جو ایران سے سمگل ہوتا ہے اگر وہ رکھ جائے تو اس میں ان کا کیا نقصان ہے پھر اتنی کروڑوں اربوں روپے کی منشیات وہاں پر سمگل ہوتی ہیں پاکستان میں آتی ہیں تو ان کو کیا ایسی پرابلم ہے کہ یہ اس مافیا کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک دم انہوں نے آکے وہاں پر اپنے ڈیرے ڈال دیئے خیر میں نے کچھ سوالات ان تک پہنچائے تھے لیکن ان سوالات کے جوابات تو مجھے بلکل وہ نہیں دے سکتی تھی اور مجھے پہلی پہلی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ منجابی ہیں چلے بتا دے آپ کے کیا سوال ہیں لیکن میں نے ان سے جو شیئر کیے میں ایکزیکلی آپ سے شیئر کروں گا اور سوشل میڈیا کے اوپر میں انہیں ٹیک بھی کروں گا کوشش بھی کروں گا کہ آپ لوگ بھی ٹیک کریں ان سے پوچھے کہ ہمیں ان سوالوں کے جواب دیں تاکہ مہارنگ بلوچ صاحبہ ہم آپ کے قوز میں آپ کا ساتھ دے سکیں کیونکہ آپ بہت زیادہ ظلم ہو رہے ہیں لیکن یہ سوال اگر آپ مجھے کمس کم بتا دیتی ہیں میں کن منس ہو جاتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کھڑ رہا ہوں کسی بھی حال میں آپ کے ساتھ کھڑ رہا ہوں گا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جیسے ہی گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لانچ قریب آیا تو ہی آپ نے ایکزیکلی اس پوائنٹ کے اوپر دھرنا کیوں دیا دوسرے نمبر کے اوپر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے دھنا دیا وہاں پر انٹرنیٹ کی تو اوپشن اویلیبل نہیں ہے آپ کا ٹویٹر کہاں سے اوپریٹ ہو رہا ہے کیا آپ اپنے ٹویٹر کو دوبارہ جہاں پر انٹرنیٹ ہوتی ہے کچھ تین چار سو پانسو کلومیٹر پر آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی اتنے ایریا میں انٹرنیٹ نہیں ہے ٹاورز نہیں ہے تو کیا اپنا فون آپ پھر اتنا دور وہ اس ٹائم کے اوپر پاکستان کو سٹیبل کرنا ہے کیونکہ جو سمگلنگ مافیا اس سے اس کو بچانا ہے سیدھا ان پر ہارڈ ڈال لیں جس طرح پچاسی کلوڑ روپے کا تیل سمگل ہوتا ہے جو ایران سے ہمارے پاس آتا ہے پھر کلوڑ روپے کی منشیات تو کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ اس مافیا کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ کا کیا سٹیک ہے اس کے اندر پھر اس ٹائم پر لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے وہ نہیں ہیں بجلی کے بل جمع کروانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں میں خود چھوٹے موٹے ایونٹس ارینج کرواتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں ان کی ایگزیگیوشن تو ایک ایونٹ یعنی کہ ایک بندہ جب آپ کے پاس آتا ہے اس کا تین ٹائم کا کھانا دھوک پڑ رہی ہے وہاں پر بارش ہو سکتی ہے ان کے رات کو سونے کا بند بس بے شک آپ نیچے چٹائیں ہیں ڈال کر سو جائیں تین ٹائم کھانا کھانا انہوں نے انہوں نے پانی پینا ہے انہوں نے واش روم جانا ہے اتنی بڑی فسیلیٹی کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے کیسے اٹھا رہا ہے آپ کے پاس تو پیسے نہیں اگر آپ پس پیسے ہیں تو آپ اپنی ڈیویلیپنٹ کے پر خود بھی لگا سکتی ہیں اگر آپ پس پیسے نہیں ہیں تو کون یہ آپ کو فرننگ کر رہا ہے پھر سب سے امپورٹنٹ چیز آپ اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کر رہی ہیں کہ سینکڑوں لوگ مر گئے ایف سی نے گولیاں چلائی فوج نے گولیاں چلائی سینکڑوں لوگ مر گئے وہ کیا وہ غائب ہو جا رہے ہیں جو مرتے جا رہے ہیں یا آپ لوگ ان کو لاشوں کو کھانے لگ گئے ہیں آپ کہاں پر ہیں وہ آپ ان کے جنازے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ تو اس ٹائم پر ایک میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ تو ڈیجٹل کی گیم کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ تو دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ جی ہمارے اتنے سینکڑوں لوگ ہمارے شہید ہو گئے اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو لیکن اگر ہوئے ہیں تو وہ کہاں پر ہیں ہمیں دکھائیں بلکہ اُلٹا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پر امن ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں جس کے اندر پھر ایک ایف سی کا اہلکار بھی شہید ہو رہا ہے پھر کچھ کی آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں تو کیا آپ نے پر امن احتجاج میں خدا سے دعا مانگی تھی کہ ایک اہلکار شہید کر دیں اور کچھ کی آنکھیں خراب کر دیں کیا وجہ بنی کون لوگ تھے آپ کے بیچ میں جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا پھر ایک امپورٹنٹ چیز کہ آپ ایک پلانٹڈ ویڈیو ایم آئے کے بندے کی بنا رہے ہیں اور جو کہ آپ لوگ بھی ایڈمٹ کر گئے کہ پلانٹڈ ویڈیو سے ایکسپوز ہوگی وہ ویڈیو کیا اس ویڈیو کا جو کڑیاں ہیں وہ ایڈیا کے ساتھ مل رہی ہیں بھارت کے ساتھ مل رہی ہیں کیونکہ اب بھی تک جو ایک عام پاکستانی کے کیونکہ بلوچ میرے کہ ایک آپ نے ایک ایسا ہلکہ بنائے جس کو آپ نے حکومت کے خلاف نہیں اداروں کے خلاف نہیں آپ نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا کیا یہ انڈیا کی پروکسی ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ انڈیا کی پروکسی بار پاکستان کے اندلے لڑے گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہے وہاں پر بلوچ جو آپ کی کمیونٹی ہے اگر آپ پاس انٹرنیٹ نہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ کے ہزاروں بھی ٹویٹ کہاں سے آ رہے ہیں کس جگہ سے آپ لوگوں بس کھانے کے لیے پیسے نہیں آپ کے پاس موبائل فون کہاں سے آئے ڈیجیٹل کیونکہ بینگ آپ پاکستانی میں تو آپ کی چیز کو انڈورس نہیں کر رہا ہے جس کے اندر آپ دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ شہید ہو گئے اور آپ میکسیمم ایک ایسی ویڈیو دکھاتی ہیں کہ ایک رشوے سے کیامرا ہلتا ہوا جاتا ہے اور ایک بندہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو بائک پر لے کے جا رہے ہوتے ہیں ساتھ بچوں کے رونے والی ویڈیوز آپ پر لگا رہے ہیں ایک ایموشنلی آپ لوگوں کو کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے ساتھ لیکن یہ آپ خود بتائیں اس ٹائم کے اوپر کیا یہ پاکستان میں پاکستان کے لیے بینیفیشل ہے بے شک آپ کے ساتھ اگر ظلم ہوئے ہیں تو آپ اس کی کسی ایک پوڈیم بنائے وہاں پر بات کریں اداروں کے خلاف بات کرنا کیا یہ کسی پروکسی کا حصہ ہے میرا آخری سوال جو آپ سے ہے کہ جیسے ہی آپ نورویز ایک بہت ہی ایکسپینسف ٹرپ کر کے پاکستان پہنچی ہیں تو پہلی بات شایدہ بتا دے اگر آپ کو ٹرپ کس نے فنڈ کیا ضروری کیوں تھا نورویز آنا آپ کے لئے وہاں پر جا کے کیمپین کرنا اور ان کے ساتھ کیمپین کرنا جو آپ کو بھی پتا آپ کے پاکستان کے ساتھ اچھے نہیں تو آپ کے ساتھ کیسے اچھے ہوں گے وہاں پر گئیں بہت ایکسپینسف ٹرپ کیا اور جیسے ہی آپ پاکستان واپس پہنچی تو آپ نے آتے ساتھ ہی پاکستان کی تنصیبات کے خلاف پروٹیسٹ دینا سٹارٹ کر دیا اور وہ پروٹیسٹ آپ کا ادھاروں کے خلاف نہیں ہے وہ پروٹیسٹ آپ کا حکومت کے خلاف نہیں ہے وہ پروٹیسٹ آپ کا پاکستان کے خلاف ہے تو مجھے کائنڈلی ان سوالات کے جواب دیں کیونکہ آپ نے بولے آپ غریبوں کی نمائندہ ہیں آپ ان کی فائٹ لڑی ہیں تو آپ پلیز بتائیں تاکہ میرے جیسا بندہ وہ آپ کے قوز میں آکے آپ کو سپورٹ کر سکے اور میں تمام اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مارنگ بلوچ صاحبہ کو ٹیک کریں ان سے ان سوالات کے جوابات ضرور پوچھیں شکریہ